ایک سوال یہ آیا ہے کہ امام شاتبی رحمت اللہ علیہ قوم تھی اور انہوں نے تمہید اس پہ باندھیا ہے کہ ہم نے کہیں یہ بیان کیا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور شاتبی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ چار پانچ افراد جو ہیں ان کے سوچنے کا طریقہ ایک طرح کا تھا دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر آپ ان سب ہستیوں کا غور سے متعالی کریں گے تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ جتنا زیادہ آپ کو کمانڈ حاصل ہوگی حدیث کے علم جتنا بڑھ جائے گا اس سے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور وحی کے علاوہ کیسے سوچتے تھے نبوت تو تھی جب خود اجتہاد کرتے تھے تو کیسے سوچتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں فرمایا ہے کہ کوئی عورت یا مرد آئے اور حد کے لیے اسرار کرے تو آپ اس پہ حد نافذ کریں یا نہ کریں کچھ بھی نہیں سورہ نور میں البتہ فرمایا ہے کہ ان پہ حد نافذ کرو اور ایسے اور ایسے لوگ اس کی گوائی دیں مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کیا تھا کہ جہاں تک ہو سکے عدالت میں آنے سے پہلے ہی معاملہ طے کر لو اگر کوئی اللہ کا حق ضائع ہو گیا ہے تو چھوڑ دو اللہ سے معافی مانگو اور لوگوں کا حق ضائع ہو گیا ہے تو پھر آؤ عدالت میں لوگوں کے حقوق پورے کرو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں جو ان کے فکر کے تسلسل میں رکاوٹ ثابت ہوتی تھی تکلیف دے ہوتی تھی اس پہ ناغواری کا اظہار بھی فرماتے تھے یہ مزاج تھا اجتحاد میں ان کا اپنا ایک مزاج تھا نبوت تو اس کے متعلق تو بات ہی نہیں کی جا سکتی کہ حضور صلی اللہ علیہ کے آخری رسول ہے یہ جو مزاج تھا نا سوچنے کے اعتبار سے بغیر وہی کے یہ مزاج سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں آ گیا تھا اس لیے اہل تشیب کبھی کبھی واضح اور کبھی کبھی بٹوین دا لائنز جو کہتے ہیں نا کہ عمر کا اپنا ارادہ بھی نبوت کا تھا تو وہ جو اس کی مثالیں پیش کرتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوچنے کا انداز بھی ایسے ہی تھا حد کو پھیر دینا اچھا چھوڑو چلو جاؤ نرمی سے کام لو یہ کر لو یہ کر لو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج بھی ایسے ہی تھا قانونی طور پہ اس حکم کی گہرائی میں جا کر پہنچ کر پھر حکم کا سادر کرنا یہی مزاج میں ابو نیفہ رحمت اللہ عارق تھا ایسے ایسے فیصلے کی ہیں کہ ان کی زندگی میں ہی انہیں کہا گیا کہ ابو نیفہ قافر ہے اور ابو نیفہ زندیق ہے اور ابو نیفہ ایسا ہے اور ویسا قاضی کیا مقدمہ ہو گیا حضرت کو طلبی نوٹس تشریف لے گئے تو قاضی نے کہا کہ عورتیں گا رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا کیا تو آپ جیسا امام ایسی حرکتیں اگر عوام میں کرے گا تو لوگ کیا تاثر لیں گے دین کا تو انہوں نے کہا قاضی صاحب یہ شکایت کس نے کی ہے میرے خلاف ان کو بھی تو بلائیں تو بلالی گئے وہ بہت بڑے بزرگ تھے امام ونیفہ رحمت اللہ رہے ایسے ہی نہیں کہتے تھے کہ اگر مجھ سے حسد کیا گیا ہے تو زمانے میں مجھ سے پہلے جو مرد گزرے ہیں مردوں پہ حسد ہی کیا جاتا ہے تو امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہاں ان کا فلان گلی میں فلان دن جاتے ہوئے یہ فرمایا تھا امام صاحب رحمت اللہ نے کہا آپ کو یاد ہے میں نے قصت کی جملہ کہا تھا کون یاد رکھتا ہے وہ گاہ رہی تھی اور آپ نے امام صاحب رحمت اللہ فرمایا مرے واقعہ یہ ہے کہ عورتوں نے جب گانا بند کیا تو میں نے کہا بہت اچھا کیا میں نے تو اس موقع پہ کہا تھا ان کے گانے کے دوران تھوڑے ہی کہا تھا تو قاضی نے کہا حضرت آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں تشیف لے جائیے اب امام صاحب رحمت اللہ ایسا فقی کون تھا اتنی دکھتے نظر سے فرماتے تھے میں پہلی مرتبہ جب مدینہ منورہ گیا تو پھر اگر آپ نے قصہ سنا ہویا تو ٹھیک ہے نہیں سنا تو مختصر سا دور آ دیتا ہوں امام صاحب رحمت اللہ فرمایا تھے ایک لڑکے کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا حجوم ہے اب لوگ جانتے نہیں تھے امام صاحب رحمت اللہ تو انہوں نے کہا اس نے اس پہ شراب کی حد لگانی ہے اور امام قاضی کے پاس لے جا رہے تھے تو امام بنیفہ رحمت اللہ فرمایا شراب کی حد اس نے شراب پی ان کا پی تو نہیں تو انہوں نے کسی سے کہا کہ نشہ کرتے ہوئے دیکھ ان کا نہیں ان کا پھر دلیل کیا ہے ان کا اس کے پاس سے بوتل لکھ لی تو امام صاحب رحمت اللہ فرمایا کہ میں تو چلتا ہوں تو جب قاضی صاحب کے پاس جاؤ تو سلام کہنا اور کہنا کہ کوئی عاد بھی تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اس پہ صرف شرابی کی نہیں بدکاری کی بہت جاری کر دے کہ حضرت یہ بدکاری کی حد بھی کیوں جاری کر دے فرمایا اگر شراب پہ بوتل برامد ہونے پہ حد جاری کی جا سکتی ہے تو بدکاری کے لیے جن آزا کی ضرورت ہے وہ بھی ساتھی ہیں یہ بھی کرایا آنا امام صاحب رحمت اللہ کو کون جواب دیتا تھی زہانت ایسی ایسی بات کرتے تھے یہ مشہور مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حدیہ دیکھ کے واپس دینا یہ ایسی ایسے کتہ کر کے چھاٹتے ہیں امام صاحب رحمت اللہ جب یہ مسئلہ پہنچا تو انہوں نے کہا کراہت ہے ناپسندیدہ ہے حرام نہیں اٹھ کے لوگ آئے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ ایسی باتیں کرتے ہیں اور کہہ تو حرام ہوتی ہے فرمایا بھئی کہہ حرام ہوتی ہے لیکن کتے کی کہہ کتے ہی کے لیے حرام کب سے ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فریل کی طرح بشارہ فرمایا کہ بری بات ہے حدیعہ دے دو تو واپس نہ لیا کرو لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ حرام کہہ اسے کر دو کہ اتنا بڑا گناہ اس سے ہو گیا یہ ایک طرح کی سوچ تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسی سوچتے ہیں استعمال بھونی فرم اجتہادی مزائد شاتبی کے تو کہنے کیا شاتبی کا آپ میں تحریر فرمایا کہ کچھ بات بیان کریں بھی یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شاتبی دو تھے ایک شاتبی وہ ہیں جو امام ہیں قرآت کے بہت بڑے آدمی ہیں یہ قرآہ سبا جو پڑتے ہیں نا سبا اشارہ یہ شاتبی رحمت اللہ قرآت ہے لیکن یہ آدمی ہیں چھٹی صدی کے شاتبہ ایک گاؤں تھا سپین میں وہاں پر یہ ہوتے تھے اور ایک شاتبی ہیں امام جن کے بارے میں ہم نے کہا ہے ابراہیم بن اسحاق کچھ ایسے ہی نام تھا نہیں اسحاق بن ابراہیم تھا تو یہ شاتبی رحمت اللہ علیہ صاحب موافقات ہیں ایک کتاب انہوں نے لکھیا ہے موافقات اور ایک کتاب انہوں نے لکھیا ہے لہتسام بسنہ غزب کی کتاب ہے غزب کی کتاب ہے ان کو آدمی پڑھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ دماغ کیا ہوتا ہے دماغ چند ایکی امت میں پیدا ہوئے زیادہ نہیں پیدا ہوئے جو دماغ تھے نا اس امت میں ان میں شاتبی تھے تو شاتبی رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ آدمی ہیں آٹھویں صدی کے شاتبی رحمت اللہ علیہ کے پیداعش کہیں سات سو بیس ہجری سے پہلے ہوئی ہے متعین نہیں ہو سکا کہ کب ہوئی ہے اور سات سو نوے ہجری میں ان کا انتقال ہوئی ہے اس اعتبار سے ان کی عمر ستر سال بنتی ہے لیکن شاتبی رحمت اللہ علیہ کو خدا نے کمال دیا تھے یہ پہلے شاتبی جو امام تھے قاری تھے اتنے بڑے یہ نابینہ تھے یہ دوسرے شاتبی صحیح سالم العزا تھے رحمت اللہ اور اس شاتبی نے العتسام بسنہ ایک کتاب لکھی اور ایک پھر انہوں نے کتاب لکھی ہے موافقات دونوں اصول پر بحث کی ہیں اور جہاں انہوں نے باب باندھا ہے اس بات کا کہ نیا زمانہ جب آتا ہے تو ایڈجسمنٹ شریعت کی اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے انسان اپنی عقل کو استعمال کر کہ کس طرح ان نئے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے امام ہے شاتبی لوگوں نے کیا پڑھنا ہے شاتبی رحمت اللہ کو تو شاتبی وہیں رہے پھر انہوں نے تعلیم حاصل کی بہت اندہ تعلیم بڑے بڑے اچھے اس حادثہ سے انہوں نے پڑھا اور شاتبی نے اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے یہ ان میں اور شاہ ولی اللہ میں اور ابن آشور جو ہیں ان سب میں یہ مشترک چیز نظر آئے گی کہ ٹائم جو آ رہا ہے اس میں ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے دین کے تقاضے کیا اور ہمیں کیا کرنا ہے شاتبی رحمت اللہ کے انتقال سات سو نوے ہجری کے قریب قریب ہوا ہے اور شاتبی پہ الزام بھی بڑے لگے ہر زمانے میں ہی لگتے ہیں شاتبی رحمت اللہ پہ الزام لگا کہ یہ شیعہ مسئلہ کیا تھا وہ جمعہ کی نماز کہیں پڑھاتے تھے اور سپین والے جو ہیں یہ خطبے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیتے تھے یہ جو ہمیں آگے ہیں دوسرا خطبہ پڑھا جاتا ہے نا اوہکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ کا نام جاتا ہے سپین والے ایسے نہیں کرتے تھے اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ سپین والوں کو شیعت سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑھا تھا یہ تو ہمارے برے صغیر میں آیا ہے بزرگوں نے کیا ہے اور وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بارہ امہ کا نام وہ پڑھتے ہیں شیعہ اپنے خطبے میں تو ہمیں اپنے خطبے میں ان دس صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا نام لینا چاہیے حضرت مجدد رحمت اللہ کے زمانے میں سامانہ ایک گاؤں ہے وہاں کے خطیب صاحب نے یہ نام نہیں دیئے تھے حضرت مجدد رحمت اللہ عنہ نے بڑے غصے میں ایک خط لکھا ہے فرمایا ہے کہ اس قاضی کو سامانہ سے ہٹا دیا جائے صحابہ رضی اللہ عنہ کا نام عید کے خطبے میں نہیں پڑھا اس کا مطلب ہے اس کے دل میں نفرت ہے ان کے متعلق بہت سخت جملے ذاتیں لکھیں ہمیں تو یہ مشکل پیش آگئی اس لیے برے صغیر میں سپین میں نہیں رہتے تھے سپین میں شیعت تھی نہیں کہ لوگوں کے لیے کس مقصد کو لیتے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا نام کیا رسول اللہ صلی اللہ عنہ ان کو زمانے میں بھی لیتے تھے نہیں ایسے ہوتا تھا تو اس لیے وہ شاتبی رحمت اللہ عنہ نام نہیں لیتے تھے تو لوگوں نے الزام لگا دیا کہ یہ شیعہ ہو گئے پھر شاتبی پہ اور بہت سے الزامات ایسے ہی لگے وہ یہ جو ہم پانچوں نمازوں کے بعد دعا مانگتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کے شاتبی کہتے تھے یہ بدہت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کیا کرتے تھے ہمارے ہاں بھی یہ ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا انفرادی عمل دعا مانگنے کا تھا خود دعا مانگتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کی موافقت میں دعا مانگ لیتے تھے نہیں مانگتے تھے لیکن یہ اجتماعی دعا اس طرح کرنا اور آمین آمین کہتے رہنا یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے یہ بدہت اسی لئے تو کوئی دعا کے بغیر اکچائے تو لوگ پھر گھورتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں بھئی اس کا بھی حق ہے آپ کا بھی حق ہے اس کے پاس بھی دلائل ہیں لڑنا کس بات پہ شاتبی کی بڑی مخالفت اس بات پہ اسی طرح اور چیزیں بھی تھی تو شاتبی رحمت دارے بہت بڑے ان کی فکر اور ان کی سوچ آپ کو ملے گی اللہ اتسام بسنہ میں اور ان کی فکر آپ کو ملے گی موافقات میں وہ فکر اور سوچ جو ہے نا وہ ہے جو عیمہ کے ہاں پائی جاتی یہ لوگ بہت گہرے سوچنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دین کی تہہ میں پہنچ کے کبھی مسئلہ لے آتے تھے مثلا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہاں اپنے زمانے میں امام اس درجے کے آدمی تھے کہ امامت ختم تھی ان پہ ہفتے کے سات دن ہوتے تھے اور ایک ایک دن وہ ایک ایک علم پڑھاتے تھے اور ان کے گھر کی چھت ایک مرتبہ گر گئی پورا گھر بھر گیا چار پائیاں بھر گئی چھت گر گئی لوگوں کے حجوب کی وجہ سے اتنے لوگ ان کے شاگر تھے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک دن عربوں کی تاریخ پڑھاتے تھے پھر ایک دن شائری پڑھاتے تھے پھر ایک دن کتاب ایک دن سنت ایک دن فقہ ایک دن قرار وہ ساتوں دن ان کے جو تھے وہ ایسی گزرتے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب گرم پانی سے وضو کا مسئلہ آیا تو عزت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ مسئلہ آیا یہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ انہوں نے بیان کیا یہودی اونٹ کا گوشت کھاتے نہیں تھے اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے یہ حرام ہے انہوں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ جو اعتراضات کیے تھے اس میں سے اعتراض یہ بھی کیا تھا کہ ایک ایسا نبیہ جو اونٹ کا گوشت کھاتا ہے اونٹ کا گوشت تو اللہ نے آلِ ابراہیم پر حرام کیا تھا سیدھا سادھا جواب یہ تھا کہ اللہ نے اونٹ کا گوشت اگر حرام بھی کیا ہوگا تو آلِ اسحاق پہ حرام کیا ہوگا آلِ اسماعیل پہ حرام نہیں کیا کوئی دلیل نہیں اسحاق علیہ السلام کا یعقوب علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام کی پوری نسل آگے کو بنی اسرائیل کہلائی بنی اسرائیل پہ ہوا ہوگا آرام مانتے تو ہم اس کو بھی نہیں لیکن انہوں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعتراض جڑ دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کر دی ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا اونٹ کا اور وضو کیا اور نماز پڑھائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے آپ نے وضو کیا حالانکہ عمر واقعہ ایسے نہیں تھا تو یہ بھی حدیث عام ہونے لگی عرب تو ہمیشہ اونٹ کا ہی گوشت کھاتے تھے نہ معاشرے میں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کسی نے جا کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فتوہ پوچھا اور گرم پانی کا بھی ایسی مسئلہ تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس میں ایک اور بات کی انہوں نے کہا کہ حضرت کیا فرماتے ہیں انہوں نے کہا حضرت کہتے ہیں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ہر وہ چیز جسے آگ پکائے آگ کی پکی ہوئی چیز سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے جب مسئلہ عام ہوا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا وہ تشریف لے گئے خود اور کہا ابو حریرہ چچا سنائے آپ یہ فتوہ دیتے ہیں کہاں میں یہ کہتا ہوں کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز ان کا حضرت یہ بھی کمال ہے اگر آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا تو گرم پانی سے تو پھر وضو ہو گئی نہیں حضرت بھول رضی اللہ عنہ چھپ ہو گئے پھر سوچتے رہے پھر کہنے کے بھتیجے حدیثیں سننی ہو تو آیا کرو اور حجتیں نکالنی ہو تو گھر بیٹھ جا کے ناراض ہوئے نا ہے ایک بات ان کا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ کا گوشت آیا آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے وضو کسی اور وجہ سے کرنا ہوگا اس کا اس سے کیا جوڑ ہے کیا تعلق ہے میں ظاہری طور پہ ایک چیز دیکھ کے قیاس کر لینا گہری سوچ تھی یہ گہری سوچ جو ہے اس کا نام ہے فقہ اور اجتحاد یہ ہونا چاہیے اسی لیے مفتی جن میں اجتحاد کا ایک ملکہ ہوتا ہے قدرتی طور پہ پیدائشی طور پہ گہری سوچ سمجھ اس کی عادت ہوتی ہے تو ہر معاملے پہ اس کی گہرائی میں جا کر غور کر کے پھر فتوہ دیتے ہیں یہ وصف سیدہ عمر رضی اللہ عنہ میں بڑا نمائے ہیں اور یہاں بہنیفہ رحمت اللہ عنہ میں بہت نمائے ہیں یہاں بہنیفہ رحمت اللہ عنہ میں بھی بہت نمائے ہیں اپنے لیے خود ہی فیصلہ کریں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے پانی میں ایک طرف گندگی ایک طرف پاک ہے نہیں ہے کرتا ہے وضو کرے نہیں کرتا نہ کرے سیدہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیسی مسئلہ پہ بہت پیچیدہ مسئلہ تھا فرمایا چھوڑ دو ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے حل کر لیں مطلب ہمارے بعد ممکن ہے اتنے اکل مند لوگ آئیں جو ہم سے بھی زیادہ اکل میں ہوں اسی لیے دیکھتے ہیں نہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں جو خطبہ دیا آپ نے برمائے نظر اللہ رجلا سمیع منی خدا اس شخص کو خوش و خرم رکھے اس کا چہرہ پھول کی طرح کھلا رہے جس نے مجھ سے آج بات سنی ہے سمیع مقالتی جو کچھ آج میں نے خطبہ دیا ہے جس نے سنا ہے اللہ نے خوش رکھ کے اور آپ نے دیکھو جو آج میں نے کہا ہے نا اسے اپنی بعد والی نسل تک پہنچا دینا اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ جو سن رہا ہے آج وہ اتنا نہیں سمجھدار ہوگا جتنی آئندہ آنے والی نسل سمجھدار ہوگی یہ فرمایا تھا تو اس لیے مجتحد جب اجتحاد کرتا ہے شاتبی کا بھی یہی ہے وہ عجیب و غریب طریقے سے سوچتے ہیں وہی احادیث وہی چیزیں جو ہم عمر بھر کتاب و سنت میں پڑھتے رہتے ہیں وہ آدمی جب اس پہ نگاہ ڈالتا ہے تو ایک نیا نتیجہ اس سے انکال کر آلاتا ہے یہاں وہ یوسف رحمت اللہ آ رہے اور یہ کون تھے شابی غالباً شابی رحمت اللہ آ رہے تھے ایک مقدمے میں پیش ہوئے عدالت نے فیصلہ کرنا تھا انہوں نے کہا کہ امام یوسف رحمت اللہ ان کے مخالفت کی اور کہا کہ حضرت یہ حدیث آمیر الشابی کی تو ان کا آمیر یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں اس حدیث میں یہ ہے تو قاضی بڑا حیران ہوا تو شابی نے آمیر نے پوچھا امام یوسف رحمت اللہ آ رہے کہ بیٹے تم نے یہ حدیث کام کہا حضرت آپ بھی سے سنی انہوں نے کہا خدا کی قسم جب تمہارے ماں واپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی یہ مجھے حدیث پتا تھی لیکن اس کے معانی اب سمجھ میں آیا ہے جو تم نے بیان کی کھلا ماہول علمی مباحث خامخواہ الزام نہ لگانا دوسرے کے علم کی قدر کرنا جھوٹ سے بچنا تومتیں نہ لگانا یہ ان لوگوں کے ہاں تھا اس لیے شادی بھی کا نام جو ہم نے لیا ہے ہم پھر ارز کر رہے ہیں کہ حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور جو ویہی کے ذریعے رہنوائی ہوتی تھی اس کو بالکل الگ کر دیں باقی جو اجتہادی قوتیں اور طاقتیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کی طرح رکھی تھی اس کا ایک ذرہ کوئی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ملا تھا پھر امان بھونی فرحمت اللہ علیہ کو شاتبی کو یہ سب لوگ جو تھے ان کی جو ٹرین فکر کی ہے وہ ایک ہی پٹھڑی پر بظاہر معلوم ہوتی